بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیس لاسٹ لیکچر میں ہم فائل کو اوپن کرنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے تو لیٹ می شو یو ون مور پرسیجر فار اوپننگ او فائل یہ ڈرگنگ میتھڈ ہے یعنی آپ فائل کو ڈرگ کر کے اس ڈاکومنٹ میں جب ڈراب کریں گے تو وہ فائل اوپن ہو جائے گی جیسا کہ ہمارے پاس یہاں ڈیسٹاپ پہ فائل پڑی ہوئی ہیں تو ہم کسی بھی ایک فائل کو یہاں سے کھینچ کے اپنے کورڈرہ کے انوارمنٹ میں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو فائل اوپن ہو جائے گی تو دس ون is the fifth method of opening فائل تو فرنڈز آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم کورڈرہ میں فائل کو امپورٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک ایمپٹی ڈاکومنٹ لینا پڑے گا نیو ڈاکومنٹ تو اس کے لیے ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں فرنڈز ہمارے پاس یہاں سٹینڈرڈ بار میں امپورٹ کا بٹن موجود ہے اور اسی کے ساتھ ایکسپورٹ کا بٹن موجود ہے تو اس وقت ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ کوئی ابجیکٹ یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں اس بٹن پہ کلک کریں یا کی بوڈ سے آپ کنٹرول آئی پریس کر سکتے ہیں تو ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی فائلز کو براوز کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہماری فائلز پڑی ہیں جس کو ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں suppose that اس فائل کو ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک اینگل سا آ جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل کا نام آ رہا ہے اس کی ویٹھ اور ہائٹ آ رہی ہے اور کلک یا ڈریک کر کے آپ اس کو ڈاکومنٹ ملا سکتے ہیں تو یہ مختلف انفارمیشن فائل کے بارے میں دی جا رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو وہ والا جو ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ یہاں پہ امپورٹ ہو گیا ہے فرنس دوبارہ سے کنٹرول آئی پریس کرتے ہیں اور دوبارہ سے ہم یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اس فائل کو اور اس فائل کو یعنی ہم ملٹیپل فائل کو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے دو فائل کو ڈریک کر کے اس طرح سیلیکٹ کیا اور امپورٹ کیا تو اب کی بار ہمارے پاس پھر سے انگل سا نظر آ رہا ہے جس پہ فائل کی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے جو ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو اب کی بار ہم کی بورڈ سے کنٹرول انٹر پریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو ابجیکٹ ہے وہ پیج کے سنٹر میں آکے امپورٹ ہو گیا تو یہ ہم نے انٹر بٹن پریس کر کے امپورٹ کی ہے تھرڈ پرسیجر ہمارے پاس یہ ہے ہم اس کو ڈریک کر کے اپنے حساب سے اپنے سائز کے حساب سے یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز تھرڈ پرسیجر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس پیج کے اوپر ڈریک کر کے اپنے ابجیکٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں تو میں لیفٹ ماؤس کے بٹن کو پریس کرتا ہوں اور اس طرح کر کے یہ مارکی بناتا ہوں اور بٹن کو ریلیس کیا تو آپ کے سامنے جو بھی اس ڈاکومنٹ میں چیزیں اویلیبل تھیں جو بھی ایبجیکٹس تھے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایمپورٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح کر کے ہم مختلف ایبجیکٹس کو فائلز کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس بار ہم کوئی پکچر لے کے آتے ہیں تو میں براوز کرتا ہوں یہاں پہ اور یہ میرے پاس پکچر ہے تو اس کو میں ایمپورٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ فائل ایمپورٹ ہوگی اوریجنل سائز میں ہم اپنی مرضی سے اس کے سائز کم کر سکتے ہیں تو فرینڈ ہم ملٹیپل فائلز ایمپورٹ کرتے ہیں یہ فائل ایمپورٹ کرتے ہیں اب میں کنٹرول بٹن پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے اور ڈیفرنٹ ایمیجز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا اس کے بعد میں ایمپورٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب کی بار میں اس طرح ڈریک کر کے فائلز کو ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سائز میں میں نے ڈریک کیا اسی سائز کی یہاں پہ ایمیجز ہماری ایمپورٹ ہو رہی ہیں تو فرینڈز یہ تھا ایمپورٹ کا پروسیجر چلتے ہیں اب کی بار ہم ان فائلز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو فائلز کو ایکسپورٹ کس لیے کیا جاتا ہے فرینڈز پرنٹنگ پرپیس ہو سکتا ہے یا کوئی اور فائل فارمیٹ ہو سکتا ہے یعنی ہم کسی دوسری فائل فارمیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فائل کو تو اس کے لیے ہم ایکسپورٹ کا پروسیجر اپلائی کرتے ہیں تو ایکسپورٹ کا بٹن ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کے لیے ہم کنٹرول ای بھی پریس کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ڈائلاغ باکس آتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ فائل کو ایکسپورٹ کرنا ہے میں کہتا ہوں جی ڈیکسٹاپ پہ اس کے بعد ہم نے فائل کا جو بھی نام رکھیں یہاں پہ آسائن کر دیں گے تو فرینڈز مین جو پرپس ہے وہ یہ ہے ایکسپورٹ کرنے کا کہ آپ کس ٹائپ کی فائل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پی ڈی ایف آر ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ آ جائے گی آپ اس کو سکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی فائل فارمیٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں suppose that آپ ایمج ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جی پیگ یا گف فائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پی این جی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو میں نے جی پی جی سیلیکٹ کیا اور ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا تو ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک پورا لے اوٹ آ گیا جو ہمارے پیج کا تھا تو اب کی بار ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں suppose that ہم اس کو کینسل کر کے واپس آتے ہیں اور ہم اس ابجیکٹ کو کلک کرتے ہیں تو دوبارہ سے کنٹرول ای ایکسپورٹ کرتے ہیں فرنڈس ایک چیز یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اس بار ایک ایکسٹر بٹن ایڈ کیا گیا ہے ایک ایکسپورٹ اپشن ہے selected only it means وہ ہمیں اپشن دے رہا ہے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹس میں سے جتنے بھی اپجیکٹ پڑے ہیں جو سیلیکٹ کیا ہوا ہے صرف اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہم اس اپشن کو ٹک کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اب کی بار دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پیج کے اوپر اپجیکٹ پڑے تھے وہ نہیں آئے بلکہ ہمارا only selected اپجیکٹ آیا ہے تو فرنڈز یہاں سے آپ rgb cmy یا grayscale یعنی black and white ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو جیسا آپ کی ڈاکومنٹ میں سیٹنگ ہے اسی صاحب سے آپ rgb یا cmy یا grayscale یہاں سے سیلیکٹ کر کے تو ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد آپ کی فائل جو آپ نے ایکسپورٹ کی ہے وہ image کی شیپ میں یہاں پہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم zoom کریں تو ہمارے سامنے یہ jpg file format میں ہمارا image ایکسپورٹ ہو چکا ہے تو فرنڈز یہ تھا ایک پروسیجر آپ کسی سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کو بھی اپنے پیج سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پورے پیج کے اوپر جتنے بھی elements پڑے ہوتے ہیں سب کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھا ایکسپورٹ کا پروسیجر thanks for watching ملتے ہیں ایکس لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نکبان